موسیقی کئی بار آپ کی شکست آپ کی کامیابی کا دباچہ بن جاتی ہے دنیا وہی نظر آتی ہے جو دماغ پروجیکٹ کرتا ہے بقول شائر دل تو اپنا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائن سائن کرتا ہے کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دھوراتی ہے جو تاریخ کے اثبات بھلا دیتے ہیں انہیں سزا انہی غلطیوں کو دوبارہ دھورانے کی صورت میں ملتی ہے ٹوٹ جانا سزا نہیں بلکہ رحمت ہے پہلے ٹوٹے گا تب ہی تو نیا بنے گا جب دل ٹوٹ جائے حمد جواب دینے لگے اندھیرے نظر آنے لگیں اسی وقت تو انسان میں موجود اس کا سروائیول میکنزم حرکت میں آتا ہے نئی نئی راہوں کی دریافت ہوتی ہے اگر رب سے تعلق قائم ہو یا ہو جائے تو کشتی کنارے لگ جاتی ہے اور اگر تعلق نہ ہو تو بربادی قدم کنگنے لگتی ہے اگر شکست کو کامیابی کا دباچہ بنانا ہے تو غموں اور ناکامیوں کی پوٹینشنل انرجی کو امید اور مصبت سوچ کے ذریعے محنت انیشیائٹیو فکری اور عملی شجاعت کی کائنیٹک انرجی میں تبدیل کرنا سیکھیں اس عمل کو سیکھنا ہے تو اس کا آسان ترین نسخہ قرآن حکیم میں سورہ یوسف میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بربادی اس وقت آتی ہے جب امید ختم ہو جائے اور نا امیدی آ جائے اللہ کی رحمت پر امید ہو تو برے سے برے حالات بھی انسان کو سوار جاتے ہیں اور خود وہ خود راہیں نکلتی ہیں بلکہ بنتی ہیں